خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے سمجھے اور سمجھے یہ بہترین ہے نبی نے نبی پاس نے فرمایا سب سے بہترین جوب اوکیوپیشن یہ ہے تو حسی اپنے پاس رکھو یہ تو تو نبی نے فرمایا کہ اسلام اتنا غریب ہو جائے گا دنیا ہسے کی تم پر تو پھر فتوبہ للغرابہ مبارک بات ہے ان کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ غریب ہو جائے جب اسلام غریب ہو جائے اور یہ غریب کا مطلب بھی سمجھ نہیں یہ غریب مفلس نہیں ہوتا یہ فقیر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ غریب ہو گیا یہ غریب کہتے ہیں مص نومر بیک ورڈ یا کوئی انجان چیز لگے لوگوں کو سمجھ سے پا رہی یعنی کیسے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں داڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے یہ کون لوگ ہیں ہماری لائف شائل دیکھو گریشنز ہیں گریکز ہیں ہماری دا کچھ کلین شیف ہے وہ کلین شیف تھے نا قوم لوت ہی تو ان کی داڑیاں منڈاتے تھے بتائیں نا مجھے کسی نبی کی جو ہے بغیر داڑی کی پورٹری ایون ویسٹرن جو ہے نا اسکیٹالوجی میں ہوتی ہو بتائیں مجھے کوئی ویسٹرن ریلیجیس اسکیٹالوجی میں دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں موزیز ویڈاوٹ بیرڈ ہے یا آرون ویڈاوٹ بیرڈ ہے یا جی ابراہم ویسٹرن بیرڈ کبھی نہیں ملے گا یہ جو داڑیوں کو صاف کرنے کا رواج آئے تھے نا یہ قوم لوت میں سوڈا من گومراہ سے آغاز ہوا تھا کدھی داڑیاں منڈوں ان کی تاکہ ان سے لسٹ اور حوث کی جائے ان کے اندر زنانی پند ڈالو ان کے اندر فیمنیزم کریئٹ کرو ان کو سیسی بنا دو ان کو جو ہے نا مرد بنا دو ان کو جو ہے نا شیر کو گھاس کھلاو یہ اصل میں آج مردوں کو بنا دی اگر عورتیں ٹوم بائی بناو ان کو ٹوم بائی ان کو مرلڑکوں جیسے بناو ان کو ڈومیننٹ بناو گھر میں یہ کون ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں یہ راج کرنے والے عورت کو کھڑا کرو عورت کو نکالو اس کو آئی کینڈی بناو آنکھوں بھی ٹھنٹک بناو اس کو استعمال کرو اس کے حسن کو استعمال کرو پیسیف ہیڈونیزم کرو لیبیڈو کو جو ہے اس کو کرو ڈسنسیٹائزیشن کرو اسکلیشن کرو اور یہ سارا عورت مرد کے جو بیٹ میں آگ ہے یہ جو تیل ڈالنے والی بات ہے کہ آگ کے اوپر تیل ڈالو ان کو اتنا بھڑکا ہو اتنا بھڑکا ہو تاکہ حیوان بن جائیں ان کو پتہ ہی کچھ نہ ہو کیا کرنا رشتے کیا ہیں کیا سب بھاڑ میں جائیں پکواس خانہ ہے یہ سارا انجوائے کرو لائف کو بس جس سے حوض پوری ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کریں مرد ہو عورت ہو جو مرضی ہو جاندار چیزوں پر جان چیزیں ہو کچھ بھی مل جائے بس اس کے اندر آپ کو مزا آنا چاہیے یہ ہماری لائف ہے یہ فریڈم ہے یہ جی ہماری آزادی ہے آزادی کی ہے یہ نیلم پری تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جا آشیانہ بنے کا ناپائیدار ہوگا وہ تم دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے دارک سٹیجی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہم لوگ بیس نہیں بیس نہیں ہیں مغرب لوگ اب تنگ آگئے ہیں وہ پاغل ہوگئے ہیں ان کو کچھ بھی فلسفہ پتا ہے وہ اس پر اگری کر لیتے کیونکہ وہ بے بس لوگ ہیں فرسٹریٹیڈ لوگ ہیں کوئی بندہ کہ مرد بو اس کو بھی فالو کر رہے ہیں شیطان ہے وہ شیطان کو بھی فالو کر لیں گے وہ تو سب کو کریں گے تو دین اسلام کو کیونکہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنا بوڈرے ایسے نہیں کرتے ہم نے اسلام کو رائٹس اور ریچولز بنایا ہے ان کو بھی ہم یہی پتاتے تھے رائٹس ہی تھی چونکہ کہتے تھے تو تمہارے پاس بھی یہ بات نہیں یہ تو بھی کرشیانیٹی میں بھی ہے یہ تو بھی جودائزم میں بھی ہے ہم تو اسلام ہی کو قبول کریں کیونکہ ہم ان کو جب بتائیں گے ان میں کیا فرق ہر اخلاقیات وہ بھی پڑھاتے عقیدے کا فرق ہم ایک رب کو مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے فیلان ہم بس گوڈ کو مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے علاوہ دنیا بھی فائدے کیا ہیں وہ آپ بتائیں نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو رائٹس ہیں آپ خود کبھی رائٹس ہیں ریچول سے باہر نہیں نکلے آپ تو موہ اپنے مو کھول نہیں سکتے ہم تو یہ مانتے ہیں بڑے بڑے علماء کیا فرماتے ہیں کہ جو برائی دیکھتے ہو یا غلط کام دیکھتے ہو علماء کو خاص طور پر علماء کا کام اس کو روکیں اگر وہ نہیں روکتے تو وہ ظالم ہیں جو قرآن کس طرح ہے ظالم بخواہ ابن عربی کا یہ قول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ جو ہے نا سارے علماء جو پڑے لکھے جن کو اللہ نے اگر یہ حق کیوں پر آواز نہیں اٹھاتے یا برائی کو نہیں روکتے چپ رہتے ہیں حکمت ہے جی فلانا ہے جی وہی میں ہمیشہ کہتا ہوں نا ان کو سکھا دو غلاموں کو غلامی پر کر دو رضا مند اور بناو مسائل اور یہ حالات کے بہانے یہ اسی اگر کشم کشم ہو رہتے ہیں جی حکمت ہے جی آجے بات نہیں کرنی آپ تبلیغ دعوت کرتے اور ظالموں کا ساتھ دے رہے بہت اچھی تبلیغ ہے میں جی تغلیب تبلیغ ہو رہی ہے جی بڑی بڑی اور ظالم جو ہیں اوپر وہ اپنی مہد مستیوں میں ان کے ساتھ بھی دو ان کو سارے کام بھی کر کے دو ان کو تقویے نبی حباہ سے فرمایا جو ظالم کو تقویت پہنچائے گا اس کی اس کا ظلم کی اوپر اس کے ظلم کی اوپر آواز اٹھا دو اس کو تقویت بھی پہنچا رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہر چیز کو حکمت کے بہانے بناتے رہو تنبی نے فرمایا وہ بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا